ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان پہلے عمران خان کا ووٹ کس کا ہے؟ نواز شریف نواز شریف کا جانوی حاضر ہے جانوی حاضر ہے؟ بجا بجا جانوی پہتے اسمالکر کیا کیتا ہے؟ کیے کیتا ہے؟ موکنو ترکی ہے سہیٹ لے گیا کمیں؟ بڑے کام اس نے کرایا بس لیں سڑکا تو لاوہ کوئی اور کام بس لیں تعلیم دے باسے بڑے کام کیتا ہے سڑکا تو ہی لاوہ کیا سڑکا تو ہی لاوہ سڑکا تو ہی لاوہ سڑکا تو ہی لاوہ ایک ایک کر کے سب سے پہلے صحت کارڈ احساس پروگرام کارڈ راشن کارڈ صبر یہ کہتے ہیں یہ جو ماں ادھر بنے ہوئے ایک بڑے ایک بڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات کی کشمیر کی بات کی ہسپتالوں میں سروس اچھے ہوئے شوکت خانم ہسپتال ٹھیک ہے پناہ گاہے ٹھیک ہے کوئی بوکا نہ سوئے نبل یونیورسٹی یہ ساری چیزیں عمران خان کی آپ نے نواز شریف کا ایک کام بتانا ہے صرف ایک کام سڑکوں کی لوگا ایک ایک ڈے پڑے ہم آپ به دکھے پیانے میں بات کر رہا ہوں اب میں میں بات نہیں کرنی آپ نے پندرہ کام میں آپ کے گاموں کے بعد بات بتاؤں گا ٹھیک ہے کیا کیا ہوں نے ٹھیک ہے وہ نواز شریف نے پہلے بنایا نکی اب پہلے مردیاں ایک بیٹیم کی حکومت میں اُس کو اُنیورس کیوں کیا اس کو کٹ کیوں لگایا ایک بیٹیم بصیر بھائیو کا فند کیوں بند کیا گریبوں کا لاج ہوتا وہاں پہ وہ کونسا سرکاری ہے وہ تو پرائیبٹ ہے میں ہوئی ایک میٹنگ آپ سے بھی ایک میٹنگ ایک کر کے تاکہ عوان سالوں کی سن آپ سے بھی میرے سب سے ایک سوال ہے بغیر بے حقوب بنانے کا سیاستدانوں نے کیا کیا ہے دیکھو میری باز بغیر بغیر بے وقوف بنائے ان کا سوال یہ ہے بغیر بے وقوف بنائے سیاستدانوں نے کیا کیا ہے سیاستدانوں نے بے وقوف ہی بنایا سوائے عمران خان کے سر اس نے یوپ کو شعور دیا اس نے یہ بتایا کہ کون بندہ غلط اور صحیح میں فرق بتایا اس نے شعور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو مقدمہ اس شخص نے لڑا نا جی ون اینڈ آلی لیجنڈ آہو سر میں کہتا ہوں ہمارے دلوں میں عزت ہے اس شخص کے لیے یہ ماننے والی بات ہے کس کے لیے نبی پاک کے لیے ان کے ان کے ان کے ان کی حربت کے لیے جو اقوام متحدہ میں بھی بولا بلکو ٹھیک بولا میری بھی جان حاضر ہے ان کے لیے خان صاحب کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے جان بھی کھڑ بہان ہے ہمارے بال بچوں کو یہ جانے سے بہان ہے باب آپ کھڑ بہان ہے امران خان نے حرمت کی بات کی یہ کہہ رہے ہیں دیکھو میری بات سنو یہاں پہ طریقے لبے کوالو پہ کس نے گولیاں برسائی دیکھو یہ سارے بے حقوب بناتے ہیں طریقے لبے پہ کس نے گولیاں برسائی پی ٹی آئی نے برسائی نون لیگ کے وقت میں کس کو صلی پہ چڑھایا گیا جس نے حرمت کی بات کی تھی منتاز قادری کو اور جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی طریقے لبے کوالو کون ہے لیکن جب اس کیس کا اب دیکھو یہ پولٹیکل لوگوں کے پیچھے یہ باتیں نہیں کرنی وہ چابی والے کھلونے امران خان نے اپنی غلطی تصمیم کی ہے امران خان نے کہا کہ مجھے پہلے اتنا علم نہیں تھا امران خان نے یہ بات کی ہے کہ مجھے پہلے اتنا علم نہیں تھا اب جب میں نبی کی سیرت پڑھ رہا ہوں نبی کی صورت پڑھ رہا ہوں دین پڑھ رہا ہوں اسلام پڑھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا علم ہو گیا مجھے جائز لا جائز کا پتہ لگ امران خان کی ایک امران خان کی ایک ہی بات مجھے اچھی لگتی ہے امران خان کی ایک ہی بات مجھے اچھی لگتی ہے اس نے کہا میری قوم خودار ایک قوم ہے خودار لیڈر کا خودار قوم ہونا چاہیے لیکن بیکر کانٹ پچوزر میرے کھان نے نہیں کہا میرے کھان نے یہ نہیں کہا میں کپڑے بیسے دیں گا ہم کو آٹا سستا کر دوں گا میرے کھان نے اس سوئی ہوئی قوم کو جگایا ہے شغول کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ آؤ گلالے میرے سامنے کی اسی کو گلالے میرے کھان نے کہا ہے بیکر کانٹ پچوزر نہیں کہا شباہ شریف نے کہا بینٹر لے کے کھون ہے خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں بچہ ہے کس نکتہ نظر سے آپ کہہ رہے ہیں وہ بچہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ صحیح تھا تو اتنے تنے بڑے وکیل تھے تو اس کو کیوں نہیں باہر لے کے آسکے مجھے اس بات کا دواب دے اگر عمران خان بچہ ہے نا تو آپ مریم نواز نواز شریف شباہ شریف بلا علم بٹوہ سرداری پیڈی ایم کا ٹولا بنا کیوں پیڈی ایم کا ٹولا بنا کیوں پیڈی ایم کا ٹولا با سال کی خود لنگا ہو رہا ہے بات بات ان کی آپ نے پندرہ سوا بات سنو آپ بات سنو آپ بات سنو آپ خان کے ٹھیک اسپورٹر ہو ٹھیک ہے لیکن بات رام سے سنو آپ نے پندرہ سوال کی اس کو تو خاتم النبین نہیں کہنا آیا تھا سنو باپ میں جوالتا ہے مجھے پہلے با سنو پہلے میری باپ تو سنو سنو کشمیر کا کشمیر کا عبام مطاعدہ جس سو عبام مطاعدہ عبام مطاعدہ عبام مطاعدہ میں جب اس نے کشمیر کا باپ کی انڈیا نے اس کی اس کی حرمت کچھٹا ہے توسی مدینے جا کسم کھالو کہ میں انہوں پڑھنا نہیں آنا اللہ 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 محمد رسول اللہ تو جنہوں کہنا سی ووٹ انہوں پارے خاتم النبی کی ہے گیا الحمدللہ مسلمان ہے گیا سادھا ایمان ہے گیا تسی ایک گال پار لی تھی خاتم النبی نہیں پڑھنا اور تاڑا ایمان ہی نہیں ہے گا اور تاڑا ایمان ہی نہیں ہے گا تسی پارے دیکھو بات بات ہی پھر کئی اور کلی گئے ابھی ان سے یہ پوچھ لیں کہ ادھر سے ان کا کینڈیڈٹ کون سا کھڑا چھوٹی سیٹس ہے کون سے ادھر آپ کا کینڈیڈٹ کون سا کھڑا چھوٹی سیٹس ہے چھوٹی سیٹس ہے ان کو اتنا علم نیلو یہ میرے سال بات کریں گے اور جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے آپ نے حلقہ میں کون گھر ہے میرا حمدر شباز گل 118 کا 147 کا حمدر شباز گھڑا ووٹ کس کا ہے کیوں وہ لیڈر ہے نواز شریف لیڈر نہیں ہے نواز شریف چلے سال میں کیا کیا بھئی جو بچے پیدا ہو تو بچارتنا سال ایک بات آخر کی بات یہ دیکھیں ادھر سے جو بچے کھڑا ہے امران خان کا واجہ ہمارے لیڈر ہے بس وہ آپ کا لیڈر ہے ووٹ نواز شریف نواز شریف کیوں وہ اچھا لیڈر ہے اچھا لیڈر ہے وہ اچھا لیڈر ہے تو خان صاحب کو سارے کہلیں خان صاحب اچھے لیڈر ہے خان صاحب ہم نہیں جانتے کیوں وہ ہمارے جانب جانے کو نہیں اچھا ووٹ امران خان زندہ آباد امران خان زندہ آباد ووٹ نون لیڈ نون لیڈ واجہ سارے امران خان کا نارے مکھا رہے ہیں سارے کس کا بھئی ادھر ادھر دے کس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا تو جو نون لیڈ کو سپورٹ کر دینا آپ لوگ اس کو کارٹ دیں ٹھیک ہے نا یہ میڈیا پر دے دینا میں پھول سپورٹ نون لیڈ کو کر دیں اچھا لیڈ اور انشاءاللہ امران خان صحیح ہے اگر صحیح ہوتا تو ملک اس طرح ہوتا لیکن یہ جو ڈیڑھ سال کی پی ڈی ایم کی حکومت رہی ہے جس میں شہباز شریف وزیر آزم تھے سارے سیاسی جماعتوں کی یہ حکومت تھی ان ڈیڑھ سالوں میں تو بیڑا گھرک ہوئے غریب آدمی تھا دیڑھ سال میں الحمدللہ ملک نے ترقی کی ہے ترقی کی ہے پہلے خان نے برباد کیا تھا کھان صاحب کے دور میں کتنا بل آتا تھا خان صاحب کے دور میں بل اوپر جا رہا تھا کم نہیں یہ تھا یہ لوگ تو اس طرح خان کو سپورٹ کر رہے یہ لاہور میں رہتے ہیں میری بات سنو یہ لاہور میں رہتے ہیں اس لیے خان کو سکتنے آچھا سار جی مانگون بل خان صاحب خان صاحب کا آپ کا عمران خان اور سر ہمارا گیس کا بل چودہ ہزار پہ آیا چودہ ہزار کا گل ہو گیا ساتھی نہیں ہے جب آپ نے خان کو بوٹ دیا تھا تو خان صاحب کے دور حکومت میں آپ خوش تھے بہت خوش تھے کیوں نہیں خوش تھے سر سب سے پہلے صحیح کارٹ اتنا زبر سر اب اس میں علاج گیا ہے تیس پرسنٹ کے ٹوٹی ہوئی ہے ہماری تیس پرسنٹ پیسے لیا ہے علاج کے میرے والد صاحب کو اس سے پہلے پریشن ہوا تھا ایک رویہ تیس پرسنٹ دیا ہے انہوں نے پیسے صحیح بول رہا ہے دریبہ بندہ تیس پرسنٹ وہ سے کے لئے پرسنٹ یہ صحیحے کارٹ تھا میاں صاحب کے دور میں چند لوگوں کے پاس تھے پورے پاکستان کے پاس چند لوگوں کے پاس اس بını اپنے بندے تھے اب ہر بندے کے پاس صحیح کارٹ میرے پاس بھی ہے میرے بھائی کے پاس میں میرے والد صاحب کے پاس بھی ہے صحیح کارٹ کے علاوہ کوئی ایسی پالیسی خان صاحب کی جو آپ کو لگتا ہو جس کی وجہ سے ملک میں ترقی کی ہو سر اس نے تعلیم کے بارے میں یہ ہے کہ دین اسلامی تعلیم کے بارے میں اس نے قرآن میں لائے کہ قرآن مجید لازمی کیا ہے اور بہت سے اس نے پاکستان باہر کے دنیا میں سبارت خانے میں یقین کرے میں رکشہ چلاتا ہوں کہتے ہیں باہر کے ملکوں میں نا عمران خان کو کہتے ہیں یار اس سے اچھا بندہ آپ کے پاس کوئی آئی نہیں سکتا اس کی قدر کرو اس بندے کی قدر کرو کہتے ہیں